واشنٹن میں بہار کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور چیری بلاسم فیسٹیول اس کی پہچان ہے جسے دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں سیاہ اس جگہ کا رخ کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق چیری بلاسم فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے ہر سال پندرہ لاکھ سیاہ آتے ہیں اس خوبصورت میلے کا آغاز 1927 میں کیا گیا اور اس کی بنیاد ٹوکیو کی طرف سے واشنٹن کو 1912 میں دیا جانے والا تین ہزار درختوں کا تحفہ ہے ان خوبصورت درختوں کو جاپان سے واشنٹن میں سجاوٹ کے لیے منگوانے کا خیال نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کی پہلی خاتون بورڈ میمبر الائزا سیڈ مور نے 1885 میں جاپان کا دورہ کرنے کے بعد پیش کیا وہ لگاتا چوبیس سال تک یہ تجویز ہر حکومت کو پیش کرتی رہی بل آخر 1909 میں 27 امریکی صدر ویلیم ٹیفٹ کی اہلیہ ہیلن ٹیفٹ نے الائزا سیڈ مور کی تجویز کو اہم سمجھتے ہوئے اس پر عمل درامت کا وعدہ کیا اسی دوران جاپانی سفارت خانے نے امریکی خاتون اول کو دوزار درختوں کا توفہ دینے کا اندیا دیا جسے قبول کر لیا گیا تاہم ان درختوں کو بیماری کی وجہ سے آگ لگانا پڑی اس کے بعد 1912 میں جاپان نے نئے درخت بطور توفہ بیجے جو اب سالانہ نیشنل چیری بلاسم فیسٹیول کی رونک ہیں رانہ فواد نیو نیوز واشنٹن